بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم سعید احمد سٹوڈنٹ لاس لیکچر میں ہم نے بات کی سی ڈیفنیشن آف کمپیوٹر اور پارٹس آف کمپیوٹر پہ تو انہی من پارٹس میں سے ایک پارٹ ماؤس تھا آج ہم اس کو بریف لی ڈسکس کریں گے آج کس ویڈیو لیکچر میں ہم ڈیفنیشن آف ماؤس اور ایمرس آف ماؤس اور ٹائپس آف ماؤس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ڈیفنیشن آف ماؤس ڈیفائن ماؤس 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 کیا ہے ماؤس ایک انکوٹ ڈیوائس ہے اور یہ بہت ایک کام کام انستعمال ہونے والی ڈیوائس ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پوائنٹنگ ڈیوائس ہے پوائنٹنگ ڈیوائس کیسے ہے کہ ہمیں کمپیوٹر کی سکرین پہ جو تیر ایک ایرو کا نشان نظر آر ہوتا ہے وہ ماؤس سے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے اس لیے اس کو ہم پوائنٹنگ ڈیوائس کہتے ہیں اس کی ڈیفنیشن بنیں گی ایٹ ڈیز آ پوائنٹنگ ڈیوائس اس کے بعد پوائنٹنگ ڈیوائس تو آپ کو سمجھ آگی ہے ایرو کا نشان ماؤس کی مومنٹ رائٹ کریں گے تو ایرو رائٹ کی طرف جائے گا لیفٹ کریں گے تو لیفٹ کی طرف جائے گا جس حساب سے بھی آپ ماؤس سرسس پہ موگ کریں گے اسی حساب سے آپ کا ایرو سکرین پہ موگ کرے گا تو اس کے بعد دیکھتے ہیں جی ایمٹ صاف ماؤس ایمٹ صاف ماؤس میں کون کون سے ایمٹ ہے ماؤس کے وہ دیکھتے ہیں ایمٹس آف ماؤس ایمٹس ہوتا ہے کوئی بھی کام ماؤس کے کون کون سے کیا کیا کام ہیں تو ماؤس کے تین کام ہیں جی تین ایمٹس ہیں پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے رائٹ کلک دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے لیفٹ کلک تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جیگ تین ایمٹس ماؤس کے رائٹ کا کیا کام ہے لیفٹ کا کیا کام ہے وڈریک کا کام ہے دیکھتے ہیں رائٹ کلک سے کوئی بھی فائل کوئی بھی فوریڈر کوئی بھی آپ آئیکن اس پہ رائٹ کلک کریں گے ماؤس کی رائٹ سائٹ پہ جو بٹن لگا ہوا ہوتا ہے اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اپشنز کا ایک ڈائل لاک باکس اوپن ہو جائے گا اس میں کاپی پیسٹ بھی ہوتا ہے مختلف پراپٹیز ہوتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی لیفٹ کلک لیفٹ کلک کرنے سے آپ کو ایک فولڈر سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایک آئیکن سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لیفٹ کلک ڈبل کلک کریں گے تو آپ فولڈر اوپن کر لیں گے اینی فولڈر اوپننگ اینی فولڈر کلک لیفٹ بٹن اس کے بعد آ جاتا ہے ڈریک ڈریک کا کام ہے کھینچنا اردو میں نہیں بھی اس کا کھینچنا ہے ادھر بھی اس کا مطلب کھینچنا ہے کھینچنا کیا چیز کھینچنا ایک آپ مطلب ایک فولڈر ہے کمپیوٹر میں آپ وہ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو ڈریک کا ڈریک کے ذریعے وہ کریں گے ڈریک کیسے کریں گے ایک زیمپل آپ دیکھ لیں یہ آپ کے پاس کمپیوٹر کی سکرین ہے یہ آپ کے پاس فولڈر پڑے ہوئے ہیں تو یہ فولڈر اٹھا کے آپ ادھر لانا چاہتے ہیں کیسے لائیں گے آپ سیمپل جو ماؤس پہ دو بٹن لگے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے آپ لیفٹ سائٹ کا بٹن اس فولڈر پہ پریس کر کے رکھیں اور اٹھا کے ادھر چھوڑ دیں تو یہ آپ کا یہ آپ کا فولڈر یہاں پہ موو کر چاہے گا سیمپل آپ نے یہ کرنا ہے اس کے بعد جی ڈریک کی بھی آپ کو سمجھ آگئی آپ دیکھتے ہیں ماؤس کی ٹائپ کون کون سی ہیں ٹائپ ساپ ماؤس ٹائپ ساپ ماؤس میں جی توٹ ایپس ہیں مین کون کون سی نارمل ماؤس اور وائرلس ماؤس نارمل ماؤس اور دوسرا وائرلس ماؤس جی یہ دو ٹائپس ہیں جی ماؤس کی ان دونوں میں فرق دیکھ لیتے ہیں نارمل ماؤس وہ ماؤس ہوتا ہے جو ایک وائر کے ذریعے کمپیوٹر کے ساتھ ٹائچ ہوتا ہے اور یہ وائر کے بغیر کمپیوٹر کے ساتھ ٹائچ ہوتا ہے دونوں میں صرف اتنا فرق ہے آگے نارمل ماؤس کی دو مزید کائنڈز ہیں اپٹیکل ماؤس اور سکرول ماؤس سکرول ماؤس یہ دو کائنڈز ہیں آرمل ماؤس کی اپٹیکل ماؤس میں کر دیکھیں تو یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے نیو ٹیکنالوجی ہے یہ مارکیٹ میں یہی چال رہی ہے اور یہ اول ٹیکنالوجی ہے یہ تقریبا ہتم ہو چکی ہے اس ماؤس کے نیچے ایک گول سا بال لگا ہوتا ہے وہ بال جب آپ ماؤس موگ کرتے ہیں بال بھی موگ کرتا ہے اسی حساب سکرین پہ جو کرسر ہے وہ بھی موگ کرتا ہے یہ آپ مارکیٹ نے ماؤس کا مات ہے اپٹیکل ماؤس نیو ٹیکنالوجی ہے یہ مارکیٹ میں چال رہے ہیں ان کے نیچے لیزر لائٹ لگی ہوتی ہے لیزر لائٹ جب سرفس پہ پڑتی ہے ماؤس موگ کرتے ہیں تو سکرین دیکھ وہی کرسر موگ کرتا ہے یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک امید کرتا ہوں آپ کو آج کے ٹاپک کی سمجھ آگئی ہوگی تو اگر آپ اس ٹاپک کے لیٹڈ کوئی آپ کے بات ذہن میں ہو تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور مجھ سے شیئر کیجئے گا میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اس پہ ضرور اپلوڈ کروں گا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو سسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کہلیے اللہ حافظ